بہت سے کانون کے طالبوں کے میں ہمیشہ یہ سنتی آئی تھی کہ پاکستان میں کانون سازی کی گئی ہے جو کہ کسی مقصود مقصد کیلئی ہوتی ہے اور اس کا مقصود زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مفادات کو تحفظ دیا جائے اب اس کی تازہ دنی مثال سپریم کورٹ ایکٹ ریویو آف جیجمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے 2023 ہے اب اس کانون سازی کرنے کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف یا جھانگی ترین صاحب کو فائدہ دیا جائے تاکہ وہ اگلے الیکشنز میں آکے پھر سے اپنے جوہر کا اظہار کر سکیں اب بھائیں دیکھتے ہیں اس کانون کا مقصد کیا ہے جو کہ اس کانون میں ہی درج ہے اس کانون کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کو سہولت دینا ہے اور مضبوط بنانا ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ریویو کی تاکر دینا ہے تاکہ اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے یہ ایکٹ سات سیکشنز پر مجتمع ہے سیکشن ٹو میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کانون کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جیریسٹکشن جو ہے وہ بڑی کی جا سکیں اور انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور میں ریویو دیا جائے یعنی کہ جو جیجمنٹ آرٹیکل وان ایٹی فور کے تحت ہو چکی ہیں فیصلہ ہو چکا ہے ان میں ریویو کا اختیار دیا جائے سیکشن ٹری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریویو کا اختیار ایک بڑے بینچ کو حاصل ہوگا یعنی کہ اگر ایک بینک جس نے فیصلہ دیا ہے ریویو کرنے کے لیے اسے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا سیکشن ٹو کے تحت پارٹی کو وکیل کرنے کا حق دیا گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کا ہوگا سیکشن ٹو کے تحت ریویو کا حق اس بندے کو بھی حاصل ہے جو اس قانون کے پاس ہونے کے پہلے ہی جو ہے نا اس کے خلاف فیصلات چکا ہوگا ہے جیسے نماز شریف اور جانگی ترین صاحب اس قانون کے آنے سے پہلے ہی کالیفائی ہو چکے میں تو ان کو بھی ریویو کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو سیاسی طور پس حرگرم کر سکیں اس میں ریویو پٹیشن فائل کرنے کی میاد ساٹھ دن رکھی گئی ہے یعنی کہ اب جس جب یہ قانون نافذ ہو چکا ہے تو ساٹھ دنوں کے اندر اندر ریویو کی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے مجھے امید ہے قانون بنانے والوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ پاکستان کس قدر موشی اور قانونی بہرانوں سے گزار رہا ہے اگر اسی طرح کی قانون سازی جاری رکھی گی اور اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق کو ضبط کرتے گیا گیا تو مجھے اقین ہے کہ پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہوں گے اس وقت ضروری باتے ہیں کہ وہ تمام کام کیے گئے جیسے پاکستان کے اندر معاشی اور قانونی طور پر مضبوط ہو